اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی منقبت بہت بڑی ہے منقبت کہتے ہیں شان ہو شان بعد کے لوگوں کے استعمال ہوتا ہے منقبت صحابہ کے استعمال ہوتا ہے آپ دو ان کا پہلی شان جو پہلا پہلی منقبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر ریشم کی کپڑے میں لپیٹ کر دی حضرت جبری لے کر آئے کہ یہ آپ کی دنیا اور آپ سے ہونے والی دیگی ہے اور جب آپ نے کھلا اس ریشم کے کپڑے کو تو اس میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائیں ان میں صرف حضرت عائشہ کماری تھی باکہ سب جو ہیں وہ شادی شدیاں تھی پہلے سے شادی شدیاں تھی کوئی طلاق ہوگی اور کوئی کسی کے شہر کا انتقال ہوا تو صرف سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اکیلی وہ خاتون ہیں جن کا پہلے کہیں بھی نکالی ہوا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفاق ہوئی ہے تو وفاق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گول میں تھا یہ اتنی بڑی فصیلت ہے اس پر ساری کائنات قربان ہو جائے تو حق ادالی ہوتا ہے اتنی بڑی فصیلت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں وہ مدفن کی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا یعنی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر ہیں آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسی اور بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے ہوتے تو رہی نازل نہیں ہوتی تھی لیکن جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کمبل میں لیٹے ہوتے تھے اللہ تعالی رہی نازل فرما دیتے تھے اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس خصوصیت کا اظہار پرنا رہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پھر جب اللہ کے پیارے پہ خمدر اللہ کے بہت ہی پیارے پہ خمدر اللہ کے بہت بڑے رسول رسولوں میں ایک بڑا نام سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان پر تحمت لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تحمت کو زائل کرنی کے لیے جو طریقہ استعمال فرمایا وہ ایک بچے کو استعمال فرمایا لیکن جب سیدنا عائشہ صدیقہ پر تحمت لگی ہے تو اللہ رب العزت نے تحمت کو خود زائل فرمایا یعنی اپنا قرآن ناظرین فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا جو خلیفہ تھا یعنی سیدنا عبور مکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ ان کی بیوی ہیں پھر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ عمت کو جتنا علم بلا جتنا بھی علم بلا ہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو علم سکھایا ہے وہ مکمل علم کا چوتھا حصہ ہے سمجھے یعنی جتنا علم ہمیں بلا ہے اس میں سے چوتھا حصہ سیدنا عائشہ کا ہے بقیہ 75% حصہ بقیہ ساری عمت کا ہے بقیہ ساری عائشہ بقیہ ساری عائشہ